اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد و علی آل سجدنا و مولانا محمد مبارک و سلم اللہم ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی عمالہ تو میرے دوستو آج میں کچھ دو چار سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے مختصر سے دو چار سوالوں کے جواب دوں گا سوال کیا گیا کیا پیرو مرشد کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہم اللہ کو پا سکتے ہیں تو یاد رکھئے اے نماز پڑھنے والو حاج کرنے والو ذکار دینے والو کلمہ پڑھنے والو ذکر و ذکار کرنے والو اللہ سے اس معاملے میں ڈرو تو اللہ تک پہنچنے کے لئے کوئی وسیلہ تلاش کریں اللہ تک پہنچنے کے لئے نماز قرآن حاجز کا سب خوبصورت عبادات ہے جو جنت تک لے کر جائے گی پر اللہ تک پہنچنے کے لئے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہے شاہ ولی اللہ محدث ہے دیلوی رحمت اللہ علی نے یہاں سے وسیلہ سے مراد کامل مرشد کو لکھا کہ کامل ولی اللہ ہے اور سلطان العرفین سلطان باو رحمت اللہ علی نے اس آید مبارکہ کے ترجمے میں کہا کہ یہ اللہ کے ولیوں کی طرف اشارہ ہے اور دیگر اولیاء اللہ نے ہم صرف اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ وفتہ غوئی لئے ہیں وسیلہ سے مراد اللہ کے ولی ہیں وہ ولی جو اللہ تک پہنچاتے ہیں تو یاد رکھئے مرشد کے بغیر آپ اللہ تک نہیں جائیں مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والا ہے جب تک راہ دکھانے والا ہی نہیں ہیں ہم اللہ تک کیسے جائیں گے کہتے ہیں ہم جی فلان کو سنتے ہیں فلان کو یہ لوگ آپ کو فرقہ واریت میں بنانے والے تو ہیں یعنی آپ کو کسی بھی فرقے سے آپ کو پکاو کر دیں گے مگر میں بات کر رہا ہوں اللہ کا عرفان کے لئے تو اس کے لئے ہمیں کامل مرشد کی ضرورت ہے مرشد کے بغیر اللہ کا عرفان اور اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت غوثی آزم سجدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت سلطان باہو اور جتنے اولیاء اللہ ہیں ایک بھی مجھے ولی اللہ دکھا دے پاک و ہند میں کہ جس کے مرشد نہ ہوں سب نے پیرو مرشد کی بیعت کی اور ان کی بیعت کرنے کے بعد ان سے فیض لیا اور ان کے مرید ہوئے اور ان کی زیرنگرانی انہوں نے ساری منازل جو راہ سلوک میں آتی ہیں ان کو تیع کیا اور دوسرا سوال مجھے کیا گیا کہ یہ جو آپ اسم اللہ ذات کا طریقہ بتاتے ہیں اور تصور اسم محمد بتانے یہ صرف آپ بتاتے ہیں کہ آپ پر وارد بھی ہوا ہے تو میرے بھائی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں بتاتا وہ ہے جو گیا ہو یاد رکھیں وہ جو گیا ہونا جس جس مقام پر وہ پھر آ کر بیان کرتا ہے کہ میں نے ان منازل کو دیکھ لیا ہے میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت کچھ ہوں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا صرف ایک مشن ہے وہ ہے شان اولیاء اللہ کا تحفظ اور جو لوگوں کے دلوں میں غلط اولیاء کے بارے میں غلط فہمی ہیں ان کو ختم کرنا تو یہ بات کہنا کہ آپ پر یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں تو میرے دوست یہ میرا بات نہیں اور پرسنلی معاملہ ہے کہ مجھ پر وارد ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں کبھی آپ زندگی میں ملو گے تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی کہ وارد کسے کہتے ہیں صرف میں صرف باتوں پر بات نہیں کرتا آپ میرے کہنے پر اس میں محمد اور تصور شیخ کریں اور آپ کو انشاءاللہ حضوری ہوگی اور یہ میرا چیلنج ہے یہ چیلنج کون کرتا ہے یہ میرا چیلنج ہے کیونکہ میں میں اپنے سلطان باہو سے باطنی فیض لے رہا ہوں اور میں حضرت فقی نور محمد کے عرفان کا یہ جو ہماری کتاب ہے عرفان یہ میں اس کا یہ میں عرفان بیان کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ عرفان فقی نور محمد صاحب نے حضرت سلطان باہو اور عمد اللہ کے فقر کا نچوڑ لکھا تو میں ان سے یہ سارے باطنی علوم لیتا ہوں اور یہ باطنی علومی لوگوں کو دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ سارا باطنی طور پر اللہ نے مجھے اور زاری طور پر بھی الحمدللہ میں کولاچی شریف میں حضرت فقی نور محمد سروری قادری کے ساب زیادہ حضرت فقیر عبدالحمیز صاحب کا دست بیعت ان کا خلیفہ ہوں جڑا مالا میں اور ان کے بیٹے فقیر حارون احمد اور ان کے بیٹے فقیر شاگل احمد سروری قادری دامت بارکاتہ میں میں ان پاک ہستیوں کا مرید ہوں اور ان کا خلیفہ مجاز ہوں اور انہوں نے مجھے یہ لین پر چلایا ہے اور یہ مقام عطا فرمائے ہیں اللہ سے لے کر تو میرے دوستوں یہ مجھ پر وارد ہوئی ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں تو میرے یہ چیلنج ہے آپ میرے کہنے پر جیسے میں کہتا ہوں تصور شاگ سے شروع کریں تصور اسم محمد پر آئیں اور پھر اللہ جیسے جیسے میں کہوں ویسے ویسے کریں تو انشاءاللہ آپ کو فیض ہوگا جو کہتے ہیں ہمیں فیض نہیں ہوا پتہ کیوں نہیں ہوا وہ جو بتا رہے ہیں ان کے بھی نہیں جاری ہوا ہوتا جن کا جاری ہوا ہو دل آپ ان سے رابطہ کریں جن کا قلب جاری ہے جن کی روح جاری ہے جن کا ذکر سلطان جاری ہے جو چوبیس گھنٹے اسم اللہ ذات کے دائرے میں رہتے ہیں جو فنافظ ذات یاہو میں رہتے ہیں آپ ان سے سوال کریں تو وہ آپ کو ضرور جواب ہی دیں گے یہ چیزیں مجھ پر وارد ہوئی ہیں اور میں یہ آگے بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ اس ناچیز محبوب پیر پر یہ اللہ پاک نے بہت ساری اپنے کرم کی بارش کی ہوئی ہے الحمدللہ اور ایک اور سوال کیا گیا مجھے کہ ایک میری بہن نے سوال کیا کہ میں مرشد نہیں پکڑا میں نے تو میں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیر و مرشد مانتی ہوں تو کیا یہ کوئی غستاخی تو نہیں ہے تو میری بہن کوئی غستاخی نہیں ہے آپ نبی پاک کو اپنا مرشد مان سکتی ہیں اور حضور پاک صحابہ اللہ علیہ وسلم سے اپنا باطنی کنٹیکٹ کر سکتی ہیں آپ کو اجازت ہے میری اجازت کیا ہے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر و مرشد مان سکتی ہیں اور تصور اسم محمد کریں اگر آپ زاری طور پر کوشش تو یہ کریں زارہ طور پر کسی کی بیعت ہو جائیں نہیں ہو سکتی روحانی بیعت ہو جائیں تو یہ کیونکہ یہ ایک وسیلہ ہے جو ضروری ہے نبی کریم صاحبہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ وہ ہماری حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں اور پھر ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے کر جائیں تو باقی آپ مجبور ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں مجبور آپ کس کامل ولی اللہ کی بیعت کر لیں کامل ولی اللہ کی میں یاد رکھیں میں بڑا اس معاملے میں بڑا اس معاملے میں میں سخت ہوں کہ آج کے دور میں جو کامل ولی اللہ ہیں مرشد ہیں پیر ہیں وہ بہت کام ملتے ہیں ٹھیک ہے جو ملتے ہیں وہ بس ہمیں لڑاتے ہیں وہ بھی ہمیں فرقوں کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں وہ بھی ہمیں بس اور طرف ٹور دیتے ہیں ہم نے جانا کسی طرف ولی جاتے ہیں ہمیں کسی طرف ہیں تو میرے دوستو آپ سب کو یہ میں بات کہوں گا خصوصاً اپنی بہن کو بھی کہ زندگی میں کوشش کریں کسی کامل پیر کے مریض ہو جائیں دور سے ہو جائیں کیونکہ کامل مرشد مولانا جلال الدین رومی نے لکھا کہ کامل مرشد بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے وہ دور بھی ہو تو فیض ملتا رہتا ہے یہ نہ سوچیں مرشد دور ہے نیڑے ہے کہاں جاؤں گی کہاں رہوں گے تو یہ یاد رکھیں جلال الدین رومی نے لکھا سرکار نے کہ کامل مرشد بھی قبلے کی طرح ہے دور بھی ہو تو فیض ملتا ہی رہتا ہے تو آپ بھی میری بہن کسی کامل درویش کی بیعت ہو جائیں مریض ہو جائیں پھر مجھے سوال کیا گیا کہ ہم تصورے یہ پاک پتن سے ایک میرے دوست نے سوال کیا ہے کہ میں آپ کے حکم سے تصورے شیخ کر رہا ہوں اور اللہ اس کو کامیاب کر میرے بھائی کو تو تصورے شیخ کر رہا ہوں تو اس کے بعد اب میں تصورے اس میں محمد کرنا چاہتا ہوں تو میں نے آپ کو اجازت دی ہے آپ تصورے اس میں محمد جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ اپنے سینے پر ماتھے پر دل پر اس تصورے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش کریں اور کوشش کریں کہ اپنے پورے وجود کو اس میں محمد میں گم کر دیں تاکہ آپ جمالیت محمدی میں آ جائیں اور جمالیت محمدی کے نور سے آپ کے وجود میں جو ناری جو آگ لگانے والے شجاتین ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جو بھڑکانے والے غصے والے شہوت والے بری آدات والے جو جہنم میں لجانے والے جوز ہیں وہ سارے جو نا وہ اس میں محمد کے جمال کی تاثیر سے وہ آپ میں خناس ہو جائیں گے اور آپ اس میں محمد کے نور میں فنا ہو جائیں گے تو میرے بھائی آپ نے تصور شیخ نہیں چھوڑنا آخر تک نہیں چھوڑنا آپ نے اس میں محمد پر اگر پوری محارت یعنی آپ فنافر رسول کے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں پھر بھی تصور شیخ نہیں چھوڑنا کیونکہ تصور شیخ تب تک چلنا ہے جب تک آپ راہ سلوگ پر چل رہیں یاد رکھیں بہت لوگوں کو میں نے گمراہ ہوتے ہو دیکھا وہ پیر کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم اللہ میں گم ہو گئے ہیں پیر تو بڑا پیچھے رہ گیا انسانوں پیر دیکھی لوڑا گمراہ سلطان اللہ رفین فرماتے ہیں شیطان طالب سادے کو گمراہ کرتا ہے ان میں سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ جب مرید کسی منزل پر پہنچنا آج شروع ہوتا ہے اس کا تصور کامیاب ہونا شروع ہوتا ہے تو شیطان اس پر ایک حملہ کرتا ہے کہ تو تو اپنے پیر سے بھی بہتر ہے پیر تو تیرا تھلے رہ گیا تو اوپر چلا گیا تو وہ پھر اپنی ہماکت میں آ جاتا ہے اور اپنے مرشد سے وہ جو باطنی تعلق تار ہوتی نا کنٹیکٹ وہ تار توڑ دیتا ہے وہ محبت اور نسبت کی تار جب ادھر سے تار ٹوٹ دی تو اللہ سے بھی تار ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہماری اس شکل کو نہیں دیکھنا اللہ اپنے محبوبین بندے کو دیکھتے ہیں اللہ اپنے ولی کی طرف دیکھ اس کی طرف دیکھ کر ہم جیسے گنے گاروں کو اللہ فیض دیتا ہے اللہ ہم جیسے گنے گاروں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے جو ہمارا حال ہے ہم یہ ایسا کر سکتے ہیں میرے دوستو اس مقام کو پاس سکتے ہیں تو جس مرضی وہ ایک شیر ہے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے اور جب ہو میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے ہم ہو میں بھی چلے جائیں مقام ہو کی بھی سیر کر لیں تب بھی مرشد کامل کا تصور رکھنا ہے اس کو آخر تک بھی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے جس کے پاس کامل مرشد نہیں ہے وہ ہم سے رابطہ کرے ہم ان کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تو میرے دوست آپ نے اب اس میں محمد کا تصور کرے اور شیخ کو آپ نے آخر تک نہیں چھوڑنا اور آخری سوال مجھ سے کیا گیا کہ کیا ہم اس کے ساتھ ساتھ پاسا نفاس کر سکتے ہیں جیسے مثال اس میں محمد کا تصور کریں ساتھ ساتھ اللہ ہو اس کو ہم سانس کے ساتھ کری جائیں ذکر تو یا ہم پاسا نفاس کرتے ہیں یا لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں میرے دوستو یہ ساتھ کر تو سکتے ہیں مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو لیدہ رکھیں اس معاملے کو تصور سے لیدہ کریں کیونکہ یہ جب ساتھ چلے گا تصور نہیں بیٹھتا میرا تو یہ تجربہ ہے میں نے کیا ہے تو یہ پھر اسم اللہ ذات کا صحیح آپ نے بلکل تصور شیخ کرنا ہے تو شیخ میں ہی گم ہونا ہے ساتھ کوئی ورد وظیفہ نہیں آپ نے آپ کو بالکل ایک ایک نشانے پر رکھنا ہے جب شکاری شکار کرتا ہے تو وہ پورا ایک نشانے کے اوپر شکار اگر وہ ادھر ادھر دیکھے گا تو نشانہ خطا ہو جائے گا نہیں لگے گا شکاری کی یہ عادت اس نے جس پر شکار پر گولی رکھنی ہے اسی پر اس نے یہ نشانہ کرنا ہے تو میرے دوستو آپ نے اپنا ایک نشانہ رکھنا ہے سمت رکھنی ہے قبلہ رکھنا ہے مرکز رکھنا اس کی طرح بس رجوع رکھنا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں محمد کریں اللہ کریں یہ لہیدہ رکھ لیں لا الہ الا اللہ پاس نفاس کریں سانسوں کے ساتھ کریں ہو باہر اللہ اندر یہ کریں اندر اللہ باہر ہو کریں جیسا بھی آپ کا یہ دل کرتا ہے لہیدہ لہیدہ تصوف کے اماموں نے اپنا اپنا اولیاء انہیں اپنا اپنا طریقہ لکھا ہے میں کسی کے خلاف نہیں اچھا طریقہ ہے سارا طریقہ پہنچتا اللہ تاکی ہے پہنچتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکی ہے تو میرے دوستو کوشش یہ کریں اس کو لہیدہ رکھیں اس کے ساتھ نہ کریں اگر آپ کو نئی تصبر بیٹھتا ہے اور آپ اس لئے کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اللہ میرے اور آپ کو آپ کے دل کو زندہ فرمائے اور ہمارے لطائف کا بیدار کریں اور ہمیں حقیقی ایمانوں میں پیر و مرشد کی تابعہ داری اور محبت اور حضوری عطا فرمائے آمین وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْمَبِينَ